موسیقی مان الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا لہوالا عبائی فی آزسات وفی کل سات من ساتلیل ونہا اور ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ دلیل مائناً حتی تسکنہو ارزکتا ون وطمتیاہو فیہا طویلا یا رب محمد وآول محمد اچل فرجہ قائم آل محمد اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا اتوابہ بحق یا شمس الہ مکلبو یا مکلب القلوب یا والی خراساؤن ادرکنی 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 فی سبیل اللہ صلی علیہ محمد وآول محمد محبت بھری صلوات چھمت آج دار ولایت دا فرمین دے اس بندے نے پوری زندگی رزق دی کمی نہیں آسکتی رسد چودہ تکھل دل نال درود بھیجے نعرہ تکبیر اللہ علید ابی خالق سار سہبان مل کے نعرہ تجواب دیو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری جن دا کھائیے ان دا کھائیے ہتھ بلندو وے بولو حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمنت لانت اتنی بلند صلوات ہوئے اس دربار دے صدکچ دعا مستجاب ہو جاوے دعا ہے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماوے بانیان مجلس دے رزق کے چیز آفا ہوئے بہت بڑی دعا بہت بڑی آمین ہوئے حسین علیہ السلام دی پاک اما تو انو کسے دا محتاج نہ کرے تخصیصی دعا ہر منبر تکردہ رانا مالک الملک اللہ مومنہ زدارانو رزق او دین جسچ بی بی پاک دے پتران دا حصہ ہوئے لکھا کروڑا دو آمد اکو دعا اکو التجا ہر دل دی صدا بانی فرش اعزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم حجت دوران اللہ ولی الاسر دے ظہور اچتاجیل فرم اے اجازت جی میں سجدہ ذکر پیش کروں دیوار میں درار ہوئی در کے واسطے بھئی بڑی توجہ ماشاءاللہ زی شعور لوگ بیٹھے ہو لفظہ دے خریدار مہمان نواز لوگ ایک طویل سفر کیتا ہے بہو جی انہا لوگان دی زیارت واسطے حکم آئی حکم دی تعمیل اچھ میری حاضری رجب گزر گئے اور شابان دی آمد آمد ہے ایمیں دل پہ کردہ ہے بہوین دے رجب نوی الویدا کریے تیرا رجب دے مناظر اجے تک تھوڑے زینچ ہیں میری لفظان دی ذاکری یہ میں کوشش کر سا عدب دے چونے اور لفظ جناب دی جھولی تک پہنچا کے تھوڑی دعا حاصل کر کے جاما فیصلہ چوتھے مصرے تھے دیوار میں درار ہوئی در کے واسطے لودران گرد و نوادہ مجمع سارے کرم ہیں مادر حیدر کے واسطے ذکر حسین واسطے بولی بھائی مربانی سائیں حیدری تھوڑی زندگی گزرگی نہ بزرگ چہرے اندھی اس ذکر حسین اچ سفر کرن دا مول پہ جاوے میں چوتھی ستر تینو حدیع کر کے جانا دیوار میں درار ہوئی در کے واسطے سارے کرم ہیں مادر حیدر کے واسطے اگلی گل نہ میں کیتی نہ رزوی صاحب کیتی نہ انہ بزرگاں کیتی نہ شاہ صاحب کیتی اگلی گل لو دنالیو او اللہ پہ یاد ہے ممنون ہے خدائی تیری فاطمہ اصد کیوں کچھ وقت تو نکالا میرے گھر کے واسطے ہاتھ بلند کرو حیدری سبحان اللہ مہربانی زائیں اے ہاتھ موتاد نہ ہوئے جاندے اندر علیہ قرآن پڑے حیدری بہت مہربانی جاگت عزت ہونے جی پتران دبخت نصیب ہونے بہت مہربانی ممنون ہے خدائی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت تائید ہو گئی قبلہ فرمارن بھی بیعت کہتے ہیں اس گھر کو ہیں جس میں مالک مکان کم از کم ایک دن دو دن دو راتیں گزارے ممنون ہے خدائی تیری فاطمہ اصد اچھا محول بڑا خوبصورت ہے اور اردو تُسا سونا سنیں ایک نظم میرے ذہن چاہ گئی اور واللہ پاک ممبر ہے میں ہر ممبر تے ہر مجمع چے سطر پڑ دا ہی نہیں جیڑی میں جناب نو حدیع کرن لگا بھئی تیرہ رجب تے منظر او تھوڑے زینے چھینڈنا ہون لفظن او زینے جگہ دے نہیں ہے یہ رنگوں کی محفل سماں ٹھہرا ٹھہرا یہ نوری تبدل تغیر ہے کیسا آئے 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 سوکھی انگلنا ساری سنن دن ایسی انگلنا سنو تے تھوڑی زتنو سلام پیش کرئے یہ رنگوں کی محفل سماں ٹھہرا ٹھہرا ساؤن ڈالے بھائی اگر آواز ود سکتی ہے تو ود آدھمی یہ رنگوں کی محفل سماں ٹھہرا ٹھہرا یہ نوری تبدل تغیر ہے کیسا صفے انبیاء کی ملائک میں بھگدڑ یہ ہوروں کے جھرمت میں منظر ہے کیسا سلامیں یار تھوڑے عقیدنو میرا سلامیں بھائی اللہ آپ دعا کریں گے صفے انبیاء کی صفے انبیاء کی ملائک میں بھگدڑ یہ ہوروں کے جھرمت میں منظر ہے کیسا جو سج دھج میں عرش مولا بنا ہے زمین پہ یہ اللہ کا گھر ہے کیسا نہیں 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 شاید میرے بات پہنچا میں نے فرق ہے جو سج دھج میں عرش مولا بنا ہے زمین پہ یہ اللہ کا گھر ہے کیسا جسے گیسوں سے صفا کر رہی ہیں یہ ہوریں بتا پاک و طاہر ہے کیسا نا 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 میں آیا ہی نہیں قرآن دی کا سمجے علید انوکر علید امان دی فضیلت دی بات سنکے زمین تے قرار پا جاوے جسے گیسوں سے صفا کر رہی ہیں یہ ہوریں بتا پاک و طاہر ہے کیسا توجہ پیادہ اسی کھلبلی میں ندا آئی ہشیر باعدب ایمہ کی جاں آ رہی ہے کرو بند آنکھیں سروں کو جھکا لو کہ کعبے میں حیدر کی ماں آ رہی ہے اے ہی اینج نہیں بھئی اینج نہیں ہاتھ بلند کرو قرآن پڑھو حیدری اے ہی اسی کھلبلی میں ندا آئی ہشیر باعدب ایمہ کی جاں آ رہی ہے کرو بند آنکھیں سروں کو جھکا لو کہ کعبے میں حیدر کی ماں توجہ ہے زہین کہ کعبے میں حیدر کی گھبرا گئے ہو صحیح میں جس کسیدے دے واستے ایک گفتگود آغاز کیتے نا ہر ممبر تے میری گزارش ہوندی اپیل ہوندی ہے سونا پڑی مرضی نال بھلا پڑی مرضی دا لیکن کوشش کیتی کر کدی کسیدی گل لے چاکے علی نو سوچی نا ہاں تائید 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 مجلس لائف پہ چل دیئے بھائی جہان پہ اوید ہے مجلس جہان پہ سن دے حیدری حیدری علی علیہ السلام تے قدیوی کسی نال کمپرومائز نہ کریں شاہ جی ماحول ہی بڑا پر نور محق قرآن دی کا سمیں ٹھنڈ پہ گئی ایسے نا یاب چہرین دی زیارت کر کے اتداد آوے تائید دا حق اداوے میری حیثیت اقتال بیلم دی ہے تیری میری سوچ سمجھے علی آجائے پھر علی کیسا رسول نے سوچتے ہیں تو اس کو رسول پر یقین نہیں ہے کیونکہ رسول نے فرمایا کہ علی تجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے بیرے اور اللہ سبحان اللہ گل بڑی خوبصورت کیتی ہے قبلہ بات تھوڑے تک قبلہ دی بھی پہنچ گئی مالک اینہ دے والد درجات بلند فرما وہ آیا ہی نہیں مجلس جیڑا ایڈی نا یاب بات دی تائید ایک زبان نوز احمد نہیں دیندہ آؤ بھائی کتنی واہ واہ کتنی تائید ہوئے میں حیثیت طالب علم دی رکھدہ لیکن ایک لفظ تینو حدیعہ دیکھ جا رہے ہیں کاش کوئی اللہ دا لا قانون ہوندہ کیونکہ اس قانونیں بڑھائے ہی نہیں اس دا کوئی قانون ہوندہ جیڑا بندہ مردہ نا اس نو قبر چلاہا کے بندے واپس آویں دے اٹھویں دسویں دن بعد اللہ اس بندے نو قبر چوٹھا کے واپس دھنیت بھیجدہ پھر زمانے دے موڑے ہلا ہلا کے بندہ قبر چوہا کے دس دا سیانے بند جاؤں قبر چلی بغیر گزارا گئیں توجہ ہے یار اے ہاتھ ماتات نا ہوئے لیکن چکے اس کوئی ایک قانون اس بنایا ہی نہیں جڑا گیا اس نے پی چھے سہیں جانا ہے اور علی دا دشمن کوئی نہ ہوندہ اگر ایک قانون ہوندہ دنیا نے خبر ہوئے اندی بھی علی کیا ہے امتحان کوئی نہ ہوندہ توجہ ہے سہیں میں قصیدہ پڑھا لگاں بی بی فاطمہ بنت اصد چونکہ تعلق شیخو پرے نہ لے اور جنہاں لوگاں حضرت کمبر صاحب نے سنے ہوئے ہیں میں بسم اللہ کراں انہاں لوگاں واستے میں اس قصیدہ دا انتخاب کیتا ہے سہیں کون علی دی ماں کون حضرت عمران دا حرم کون قابے دا بھرم کبلا آپ دعا کریں گے میرے لیے جنہاں ایسے لفظاند خریدار بیٹھے ہو کون علی دی ماں کون فاطمہ بنت اصد بارہ تیرہ رجب بنا جبریل کے وسیلہ سے توحید سے گفتگو کر کے علی کی ماں نے زمانے کو بتایا تم اور ہو ہم اور ہیں آئے 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 یارِ حَتْ مَوْتَعَجْنَوْمِنَسْلَ نِسْلَنِ خَيْرَوْا جَنْ سَمَجْعَوْا بَلَيْ بھائی ختمِ قُرْآن دا سوابِ حَتْ بُلَند کرو تِلَاوَتْ کرو حَتْ مَوْتَعَجْنَوْا حَتْ مَوْتَعَجْنَوْا حَتْ مَوْتَعَجْنَوْا آئے 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 تم اور ہو ہم اور ہیں لو جی تیرا رجب یہ منظر تھوڑے زینچ ہے میں قصیدہ پڑھا لگا علی دی پاکمہ دی عزت دا ایک ایک لفظ انمول موتی ہے سائیں ایک سلوات بی بی دی عزت تے پڑھو قصیدہ پڑھو دل پہ موسان ہے تیرا رجب کا میرا عنوان بنتِ حَسَد ہے تھوڑا تاعمل کرے ایک لفظہ سی جزدان کی لفظ ہے جزدان جزدان مانا رہل کی مانا جی یار بولو تو دل پہ موسم ہے تیرا ہر جب کا میرا عنوان بنتے رہ جب کا میرا عنوان بنتے رہ صد ہے دل پہ موسم ہے تیرا ہر جب کا میرا عنوان بنتے رہ جب کا میرا عنوان بنتے رہ صد ہے جس پہ اترے علی بر کے قرآن وہی جزدان بنتے رہ صد ہے بھائی کیا بات ہے میرا عنوان بنتے رہ صد ہے وہی جزدان بنتے رہ صد ہے میں تُسا ایڈا سونا استقبال کیتا ہے وگرنا کون سنن دا ہے ایسے ترکھے دورے چیسیاں گلنا بھائی ذہن بلند کرنا وہی جزدان بنتے اسد ہے علی دی پاک ماں قابدے قریب آئے جتھا داربند اللہ میں ہاں علی دی ماں میں ہاں ولی دی ماں اللہ میں عام مستور نہیں دارتے لگا یا تعالی اللہ تون جاندے تعالی تروڑنا لے گھرانے نال میرا تعلق نہیں بھائی توجہ ایک ایک لفظ انمول موتی ہے جیڑا میں حدیعہ دیکھ جا رہے ہیں بھائی ذاکردہ کم ہونا نقشہ پہ اچھا بندہ پہلی واری کہتے آ جائے نا تے بندے ہوں جی پریشان ہو جاندنے بیک آب آدھ رہو آب آدھ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اللہ نے نماتمی بناوے عزدار بناوے بھائی بہت میربانی وہی جزدان بنتے اسد ہے نقشہ پیش کرنا چانا اے تے داداوے تے دل مطمئن ہو جاوے علی دی پاکمہ مالک اللہ دو مخاطبو کے پی فرمین دیں میں ہاں علی دی ماں علی اجد دنیا تے آئے نہیں آئے آئے شاہباش بھائی تے علی دی ماں پہ یادی اللہ میں ہاں علی دی ماں اللہ میگل کرنا چانیاں او بولے جڑا ٹکر اولادِ علی دا کھاندہ ہے میں علی دی ماں پہ یادیے سامنے تیرے گھر کے کھڑی ہوں ابھی دار بنے نہ اگر تو گلائے گا سامنے تیرے گھر کے کھڑی ہوں ابھی دار بنے نہ اگر تو گلائے گا لوٹ جاؤں اگر اپنے آنگل میں میں تیرا گھر میر پیچھے چلائے گا بھائی کیا باتیں بھائی کیا کہنے جڑا مشکل سنن دا دیئے اس بندے دی ذت رسلام ہے بھائی میں نوکری کردہ بابا جی بہت مربانی علی دی ماں پہ یادیے سامنے تیرے گھر کے کھڑی ہوں ابھی دار بنے نہ اگر تو گلائے گا سامنے تیرے گھر کے کھڑی ہوں ابھی دار بنے نہ اگر تو گلائے گا لوٹ جاؤں اگر اپنے آنگل میں میں تیرا گھر میر پیچھے چلائے گا اختیارات کی بات ہے تو آج عمران بنتِ اشد ہے اگر سلمان مزاج بن کے میری سطر نوزے نے جگہ دیو تے میں بادشاہ علی دا ظہور تھانو وکھاما یار جڑے خاموش بیٹھے ہو میں اے نہیں آکھا بھی بادشاہ علی دا ظہور سنانا میں آکھے وکھاما لیکن علی دا ظہور وکھنواستے عقید علی آکھ کھولنی پاؤسی بھائی زین بلند کرنا ہو یا نہیں میں کتے بھی جیشنہ دی نوکری کیتی ہے تے میں سطر پڑھی ہوئے تے بندیا زمین تبعہ کے سنی ہوئے کتنی خیرات لپ دیئے لفظانہ میرا مقدر ہے بھائی آج عمران بنتِ اصد ہے آؤ میرے نال سفر کرنا ذاکرہ دنبی کاش ساڑھے پار ہوندے اسی پرواز کر کے شیر پڑھ دے میں آدمی میں کلہ پرواز نہ کراؤں جس بندے نے اس دربار اچھ بولن دی عزت نہ پتا ہے وہ ضرور بول پوے باقی بندیں مرضی کرے آؤ میرے نال نال کے پرواز کرو تے شیر تھو انہوں حدیعہ کراؤں علی آپنی مرضی نال اس دنیا تے ظاہر ہوئے اے اے میں کہہ علی آپنی مرضی نال دنیا تے ظاہر ہوئے او منظر پیش کرنا چاہنا بھاو جی گلکڑی پیادا جو ہی دیوار واپس ملی تو وہیں اس کے ہونٹوں پہ ذکرے جلی آ گیا جو ہی دیوار واپس ملی تو وہیں اس کے ہونٹوں پہ ذکرے جلی آ گیا اس نے سجدے میں سر رکھ کے جب کل کہا تب جلی سے نکل کر علی آ گیا بھائی کیا باتیں شاہ باش نہ ہو جوانہ دے ہائے دری آب آدھ رہو آب آدھ رہو وز دے رہو نسلہ دی خیروں نے بھائی آو جڑی اگلی سطر اس شیر دی میں بات مکمل کران تے لفظ تے نو حدیہ دے جاما پیادا جو ہی دیوار واپس ملی تو وہیں اس کے ہونٹوں پہ ذکرے جلی آ گیا جو ہی دیوار واپس ملی تو وہیں اس کے ہونٹوں پہ ذکرے جلی آ گیا اس نے سجدے میں سر رکھ کے جب کل کہا تب جلی سے نکل کر علی آ گیا اس کے قدموں پہ سر ہے علی کا اتنی زی شان بلتے صد ہے سبہان اللہ سبہان اللہ آباد رہو وسطے رہو لہو کسیدہ میں پڑھ لگا جیڑا موضو فضائل دے رنگچ بہت تھوڑا پڑھے آ گیا میدان کربلاج شہزادہ امیر قاسم بادشادہ خطبہ نہیں اینج نہیں نا دیکھو زاکر دی میند ہون دی ہے لفظ کٹھے کر کے گل دستہ بنا کے تھوڑی خاطر زاکر میند کر کے لے آن دی آؤ ذرا نقشہ بناو نا موضو تھوڑا جب منفرد دے لیکن میں پر امیدہ جیڑا سونا تو اسی سن دے پہے ہو خیرات لبسی میدان کربلاج ناؤ لکھ دے درمیان کھلو کے کسیدہ میں شاہزی تاں پڑھ سا جینا لوگت شہزادہ دا تارف سنیا ناراض نہیں ہونا بھئی شہزادہ ناؤ لکھ دی فوج دے درمیان ناؤ لکھ دی اکھ چک پا کے امیر حسن دا امیر قاسم پیا دے و کمینہ تُو بھی سونا تیری فوج بھی سونا آمیدہ سمیں کاؤنا عمران دا خونان علی دا پوتان حسن دا پتران عباس دا شگردان شاہ باش بھئی شاہ باش بھئی نوجوانہ دے شاہ باش عباس دا اچھا میں محسوس پیا کرنا ماشاءاللہ شیر سنننے لے بندے شیر سمجھنے لے بندے شیر لکھنے لے بندے پینڈالچ موجود ہو ایک لفظ میں بڑے حوصلے نہ لکھیں نا یاد ہے چھوٹا جا بچے ہیں جا واپس چلا جا اپنی جان بچا شہزادہ دا بکواس بند کر میں نے بچانا آکھ کتاب فتحہ سے وناس لکھ کے آیا ہوں میں اپنے شانے پہ عباس لکھ کے آیا ہوں اے پچھلے بندے ویرازی بیٹھے ہو سائیں میں اپنے شانے پہ لو جی شہزادہ دے خطبہ دی ترجمانی گمراہ تو نہیں رہے سائیں تیسے جیڑا شہزادہ دے خطبہ دیتا ہے وہ ایک ایک لفظ انمول موتی ہے پڑی یہ جی سنو سنو میں وہ صاحبے کمال ہوں ایک پڑ میں جنبشے انگوش سے آسمہ زمین پر اتار دوں علیہ میں کیڑا ہاتھ بلند نہیں ہویا بھائی بھائی کیا بات ہے بھائی کیا کہنے ہاتھ بلند ہوئے ہے داری آباد رہو آباد رہو عزت لے کے اٹھو عزت والے دربار چھو پیا دیں سنو سنو میں وہ صاحبے کمال ہوں ایک پڑ میں جنبشے انگوشت سے آسمہ زمین پر اتار دوں علیہ میں آباد رہو بھائی سمجھاوے تھے بول وگرنا راضی ہیں حکم دی تعمیلے چنوکری ہو گئی راضی رویہ ہے زین بلند کرنا علیہ میں علیہ میں ارزق دا پتر سامنے آیا شہزادہ اس دی اکھ جاک پا کے گل کی تھی اس دیرے وڈیاں بھی ساڑھے وڈیاں دے مقابل کرن دی کوشش کی تھی بسم ہو گئے ختم ہو گئے اے تلوار دوار کیتا حاشمی خاندان دوار سارتان تو جدہ ہویا اس دی آکھ جاک پا کے امیر حسندہ امیر قاسم پیاد ہے دیکھو اس کو کیسے کھاک میں ملا دیا یہ ہے موجزہ میرے عظیم باپ کا دیکھو اس کو کیسے کھاک میں ملا دیا یہ ہے موجزہ میرے عظیم باپ کا وہ تلید آر مردباد ہو گیا ہر طرف حسین زندہ باب ہاتھ بیکھنے میں لودرہ لے بڑے چنگے ازادار نے بھائی کیا باتیں ہاتھ بلند کرو ہیدری بھائی کیا باتیں بھائی کیا کہنے ہیں ہاتھ بلند کر کے سارے حلالی موالی جواب دیو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین میں صد کے ہواں میں صد کے ہواں اگر آنکھوں ساتھ دیو تی جنت مشکل بنے تی علمہ تی سائے تلے جا کے دعا منگ دیو اے میرے سیرتے قرآنے پنڈال کھڑے ہو کے داعت دیں دے رہیں پھر بھی میری ستر دا وزن زیاد ہے زین بلند کرنا بھائی شادہ اے عاد ہے جا واپس چلا جا چھوٹا جا بچے ہیں گلنا تو بڑیاں کر دیں اے ویدہ نہیں پیا اے ہتھیار میرے کول اے بندے ہیں دا ساتھ میرے کول اے نو لکھ دی فوج میرے کول سارچامی بھائی یہ لیکن نو لکھ دی فوج میرے کول اے نو لکھ دی فوج میرے کول شادہ اے امیر کا سمپی فرمیدن بکواس بند کر اے جے تیرے کول نو لکھ دی فوج فوج اندر اوپ نہ دے یہ نو لکھ دی فوج تیرے کول تیاتنو میرے در سام میرا شہن شاہ کرم کی کائنات ہے روک لے تو ان کو تیرے کیا اوقات ہے ہاں میرا شہن شاہ کرم کی کائنات ہے روک لے تو ان کو تیرے کیا اوقات ہے لشکل یزید کر تمہارے پیس ہے دیکھ ان کے پاس بھی سکھی عباس ہے ہاں میرا شہن شاہن 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 ش سارے بولو جنگے راؤ اور اکرم گاہر اور اکرم کھال گاہر اور اکرم گاہر اور اکرم گاہر اور اکرم کھال گاہر آدھا پیاہ ہوں دے ماہر دیکھ سان جاہ فرحبا اعزاداریاں تیریا نسلن نصیب ہوئیں میں باجی ایک مخدومہ دے دکھ پڑن ملک دے ہر ممبر تے میں نہیں آدھا بھی اس بی بی دے دکھ پڑے نہیں گئے لیکن بابا جی اگر پڑے گئے تو بہت تھوڑے یہ بی بی کون ہے کہندہ دکھ ہے یہ میں مین دی شکل ایدس نہ چاہنا آدھا پیاں ہون دے ماتے دیدہ دکھ سانجا کیفیت بناویں ایک کو سطر ہی کافی ہو سا معلوم ہے کل دنیا کون دھیک پیوکوں دکھ انج نہیں ڈس دی جی میں ڈس دی اپنی ملک دے ماتے دکھ سانجا معلوم ہے کل دنیا کون دی پیوکوں دکھ انج نہیں ڈس دی جی میں ڈس دی اپنی ملک دے ماتے دکھ سانجا 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 جانا تیری آدھیاں دکھ سانجا ملک دے ماتے دکھ سانجا ملک دے ماتے دکھ سانجا یار قدیمی ازادار بیچے ہو بھلا انہیں سید ہائے نہ کرے تھے کون نوکرہ نوکرہ سونا استقبال کی تنے سونا رنے ہو ملک دے ماتے دکھ سانجا ملک دے ماتے دکھ سانجا جی میں انہوں نے سمجھا سگیا کیفیت دنامہ صاحب زاکر وائز دا کمال نہیں ہوتا ملک دے ماتے دکھ سانجا ملک دے ماتے دکھ سانجا یار کڑا گھارج جس گھارج دھی نہیں وہ نے تگھال دیا بکیے وہ شام دی ملکہ دیکھے پیغام ہوا کھوں تے بی بیا دیا اما نہیں بھول دا جی میں دفن کی تائے اسا حلب دے ویچ لیلا تہر بھائی سوڑا رو پہے ہو مارن مقصد نہیں ہوں دا زندگی بھردہ رو کے سترج میں سمجھا سگیا کیڑا گارے جس گارچ مہود دا پھیرا نہیں کیڑا گارے جس گارچ دھی نہیں اوہ وین پہ پڑ دا جائیں تے علمہ والے دی مہور لگی ہوئی رکھ اپنی دین و ذہنے تری ہائے کی میں نہ نکلے لو دران دے غیرت مندہ ہو سارے جان دے ہو علی اکبر علی اصغر دے نان کے حلبے چین کہیاں بندیاں دی ہائے نے نکلی میں پتھران دادا میں نہیں ہاں حلب دا چاؤ کے اللہ جانے اکبر دی ماں لیلا پے کی نگری کیڑا منظر ڈٹھا ہے اوہ آئے ای نہیں جان دی ہائے نہ نکلے میں ان وین پڑ دا رہا نہ توڑ دھی جتنی مسکین ہوئے ہائے تے ڈٹھے دنیا تے عزمہ کے کدی پے کے گھار ویچ نہیں آن دی اوہ میلے کپڑے ہاتھ میں تے ڈٹھے دنیا تے عزمہ کے کدی پے کے گھار ویچ نہیں آن دی اوہ میلے کپڑے ہاتھ مات میں داوے سینے تے آوے گھر بچھڑی بی بی آدھی میں پہلی دیا وہ جڑی ہلبے چاہیاں مو والا نال لکا کے بی بی آدھی میں دے پیو دے واقف ہاس دے میں دے بیلکل سامنے بی بی آدھی میں دے پیو دے واقف ہاس دے میں دے بیلکل سامنے میں صدقے ہو آنے جوانی نصیب ہوئی بی بی آدھی میں دے چھوڑ دے دا شاہ جی مجلس مکان مکمل ہو گئی لیکن مر جانے سیندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑتے مک جاوے ایک وین میں پڑھ دا ضرورہ جنگلیاں چرونے میرے پاس سوی کیا ہلب دا چاہو کے اکبر مراو کے پیکی نگری یہ چاہی کھڑی اللہ جانے اکبر دی ما لیلا ماتمیوں کیڑا منزر ڈٹھائے کہیں ویلے آون دی ما دی کان دا اولا او میں مر جاواں کہیں ویلے فزا دی کان دا اولا اللہ یاو قرآن میں ہاتھ رکھ دینا ہلب دی نگری ہلب لگ پئیے او آئی آئی نئی جانا ہاتھ ماتا واستے سینے تنا ہوئے فزا مٹی تے مدھا مار کیا دی اللہ دے ناں تے اک کو گلدہ جواب دے اے تا جان دیا تیری پیکی نگری یہ کہیں ویلے میری کان دا اولا کہیں ویلے آلیا دی کان دا اولا اکبر دی ما لیلا مجبوری کیڑیا گلے جبائی پا کے بی بی آدی اممہ فزا دعا مانگ شالا میں نو موت آجاوے آدی یہ مجبوری کیڑی یہ مٹی تے مدھا مار کے اکبر دی ما پی آدی یہ ایو مجبوری یہ آو چاچا ہے میں اجڑی دا تے جیڑا لنگ گیا ناو کر نالے توڑے خونی کشش نے تانگ کی تائیں میں نہیں بولی فیل کرما تم یار آواز آن دا اممہ میرا چاچا پی آلنگ دے آواز آن دا اممہ میرا سارت جا در کوئی نہیں بی بیا دیئے میری پیکی نگری میں اکبر مرا کے پی آلنگ سارت جا hoor soldی نگری پی آدی موسیقی